وحی کر جی کا خلصہ وحی کر جی کی فتح سکھ چینل دے پیارے درش کو سکھ چینل بلوں آپ جیدہ بہت بہت سواگت ہے سردور سنگھ مروہ بلوں آپ جی نو جی ہیں کوشش سکھ چینل بلوں ہمیشہ ہی ہندی ہے کہ جڑے کسی بھی انسان نے کوئی نامنا کھٹے ہے دنیا نو کچھ دیتا ہے اور اور باڑے سمیں دے لی انہ دے دل دے بچے گل ہندی ہے کہ کوئی نہ کوئی نامی گل کر کے کوئی راہ دکھایا جاوے آج اے ہو جائے سکھ پنجاب دی تارتیتوں پروفیسر گرپا جن سنگھ جی گل ساڑھے نال سوڈیو دے بچے انہ دنال ہم آنچ گلواد کرانگے کل شروع کانتو پہلا آؤ انہاں ملیے پروفیسر صاحب وائیگر جی کا خادصہ وائیگر جی کی فتح بہت اچھے سکھ چینل بلوں آپ جیتاں بہت بہت سواگتا ہے جدو میں تھوڑی کتابان دی لسٹ دیکھ دائیں تقریبا ستارہ کتابان جنے بچے تسانے پویٹری مطلب بکری بکری پویٹری تے ہور گزلان تے گیت بڑا کچھ فڈی کلم نے پنجابی ساڑی زبان بڑا کچھ دیکھتا ہے پر اے دری لہن تو پہلا میں تھوڑا پہ شکر جاننا چاہاں گا کہ آپ جیتا گرداس پر جلے دینا سبان دے ہونتے دے اسی ایسے لے حیل دے ہانے تے اے ایڈی دور کدہ دے کدہ ہے سواب بڑنیا تھوڑا مروان صاحب میرے وڈے وڈے رے سیالکوٹ دی ناروالت سیل چو جڑکے سنتالی چاہے سی گرداس پر جلچ واسدے راسدے کراندہ جڑنا دے مڑا سرنا جڑا ہندہ ہے اپنے آپ کے کہانی ہندی ہے زمینہ دی کاٹ کراندہ بماریاں نوہ بسیب اس میں صرف صرف ساڑھے کوڑی کوئی چاہے سی کہ شبد گیان دے نیڈل دردک گیا جاوے کیونکہ گیان بینہ اور کوئی چیز ایسی نہیں سی لب دی سکھے بینہ جڑی زندگی نو مڑ اپنی تیز رفتار تور ساکھ دی میرے ماں باپ چاہے اکھر گیان تو ویروے سی پر میں دور درشتہ اپنے رشتہ داران دے تانے بانے کر کے جاڑے پڑے لکھے سی رشتہ دار بہت سارے ہونا رہی ساڑے ٹبر دے وچھ سکھیا تانتر آ گیا میرے بڑے ویردوں میں واقعا کالجز دے وچھوں ایک پرنسپل دے دوسرے بائس پرنسپل ریٹائر ہوئے میری وڈی پرنسپل ریٹائر ہوئے اور میں سب تو نکہ تو میں بھی یونیسٹی چون پروفیسر ریٹائر ہویا گرداسپور سے لئے پندھ نکہ جا بسند کوڑ بیسے پندھ کوئی نکہ ہوندہ نہیں پر میں نکہ جاتاں کہہ دے نا کہ کئی بڑے پندھ آنے سوچ دیں ساڑھا پندھ وہ اڈا ہے ہاں جہاں 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 جڑا پندھ پالدہ ہے وہ پندھ چھوٹا نہیں ہوندہ میرے پندھ دہنا بسند کوڑ ہے جڑا ایس پڑے ڈیرے بہب بنانک سب ڈیوی اندے وچھے اور بکھو سباب بیسا ہے کہ راوی تم بالکل ساتھ میل پرلے بنے ساڑھا پینڈنسی ایسے راوی تو بالکل سات میروں لے بنے ہیں اچھا اچھا راوی پار ہی کیتی ہے تو وہ دن سب تو بڑا تیر ساڑھے راستے کرتارپور صاحب سے جیتا ہونے لنگا کھولے ہیں ہاں جی ہاں جی میرے بڑے کیا لیا اور سیکھ سی پہلے دن تو کہ اسیں اس کرتارپور صاحب مرد درشن کر سکیں گے جیڑی میں سمجھنا کہ بہت وضیعہ ایک تبدیلی آئی کہ ایت کی وہ اچھا بھی پوری ہوئی سیکھ چاک دن میں ایسے راوی بڑائی بھی ہے اور چاہ چاہ بنا میں اپنے پنٹو ہی پڑھے پہلی گیا پانچ جماعتا بسند کورت ہوئی پھر ہائی سکول میں کیتا تھا انپور ساڑھے نارک اسو بیک چھوٹا جا جیتھے بابلال جی تا دیرہ بہت نون ہے انپور مہمتہ کہیں دے انہوں پھر میں کالج ساڑھے پنٹ دے نیڑے کھول گیا کارا افگانہ دو سال ہوتے پڑے تے پھر لوزعانے میں آگیا اپنے وڈے ویر پرنسپل جسون سنگھ گل دیڑے اچھا 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 تے لوزعانے جتوں پڑھنا آگیا تے تھوں پڑھائی کرن دوں بات ایم اے گورنمنٹ کالے تے کرن ساری میں انہوں نوکری بھی لوزعانے ہی میڑ گئی اچھا اچھا پہلنا دراہی سی میں دو سال ایک سال اور پھر چھ سال ساڑے چھ سال میں جھگناوال آج پترے کالج رہا جی 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 تے ان سے تریاسیچ میں لوزعانے پنجاب کھیتی بڑی یونیورسٹیچ ہے بطور ایڈیٹر پنجابی ٹیچنگ دی میری جواب سی اتھے میں آگیا ایتھے ہی رہن دیا میری پہلی کتاب شفی شیشہ چوٹ بولتے جی ذکر کیتا توسین ایتھے رہن دیا شادی ہو گئی ایتھے بیٹا ہو گیا ایتھے پڑھائی ہو گئی ایتھے لگھائی ہو گئی ایتھے سیوا مکتی ہو گئی بس رہاش بھی ایتھے ہی ہو گئی پکہ دیرا ہوتے ہو گئی تے آہی ہونی جی گل کیتی ہے جیڈا ایک کتاب دے میں ایت پاس سے جان تو پہلا جیڈی لکھتے آ جان جیڈی کوئی بھی کابتہ لکھ دا جان گزل لکھ دا جا جیڈا بندہ کوئی اصطاعت آرندہ جاں کدرتی کلم اندروں آواز نکل دیا گیا سباب کس طرح بنیا پہ تسی لکھنا شروع کیتا ہے مروہ صاحب جے تسی سیالکوٹ تے گرداس پور دی اس طرح تی نو جان دے ہو تا تسی بڑے رام نالے گل جس بوجھ سک دے ہو کہ اتھے دیا تا ایون فصلہ بھی گیت گاؤ دیا نے سیالکوٹ دے بچ قادریار دا پورن پرکت لکھا گیا سیالکوٹ دے بچ سر محمد اقبال فیض احمد فیض پیدا ہوئے اتھے گروہک سنگھ پرید علی پیدا ہوئے کرتار سنگھ کلاس پر گیا برگے اتحاس شائری کرنا لے پیدا ہوئے جیر راوی تو ارلے پاس سے گنی ہے تا آئی سی نندہ برگے شیف کمار بٹال بھی برگے جسوان سنگھ راہی برگے شائر ہوئے امرجید گرداز پریور کے گائک ہوئے جنہا لوکا نے ترتیز بان اپنے شبدان چلیان دی میں نے کہیں دے نا بھی کہیں دے نا بھی فلانے دا کرتا بھی بولیا پہندا ہے میں نے لگ دے نا بھی مٹی جڑی ہے نا جیرے چوگڑی پہندی لبنی پہندی ہے اے نہیں کہ مطلب تو انہوں چیچ کرنا پا بے جدہ تسی پھر اہے آ لکھیا جڑا ٹائٹل دھوڑا پہلی کتا آردہ شیشہ چوٹ بولدہ ہے اور عام طور دے اٹھتا ہے اہی گل کے اس میں شیشہ سچ بولدہ ہے تو اڈی تصویر اوہ دیس دی ہے جو جے اہگے اوہ جا سامنے ہوتا ہے پھر تسی یہ ٹائٹل دھو ایک دم کتا کمارتا ہے میں آم پڑھتا ہوتا سی انگریزی چی بھی پڑھے آیا کہ فیس اس انڈیکس آف مین پھر کہنے ہاں نا کہ چیرہ جڑا ہے گا وہ تو آڈی ترتیب داس دے آڈی اندر کی پر میں نے لگ دیا کہ جڑا بیمی سدی دے آدھے تم باب دا منوکھ ہے ایکیوی سدی دے منوکھ ہے وہ چیرہ چوٹ بڑھے نہیں ساگدے وہ تو چیرہ کچھ داس دے جبان کچھ کہندی ہے جبان کچھ کہندی ہے سو میں نے یہ جڑا ہے کہ شیشہ سچ نہیں بولدہ جڑا اینڈیکس آف ایس دا وہ سچ نہیں بولدہ تو جڑی تسی شائری شروع کیتی ہے جدو اسی عام دیکھو بڑے بڑے تکڑے تکڑے لکھاری ہوئے نے جنہاں دے نام بھی ہے سب کوئی ناندلال نور پوری رہ لاؤ اندجید حسن پوری رہ لاؤ جنہاں نے بڑیاں بلندیاں شوئیاں نے جدو اسی شائری دی گل کر دے تسی مطلب کس سبجکٹ دے تھوڑی محارت ہے جانت اسی اسنو عام خودتی طورتے جو خودت دا بڑایا ہے ہر چیز دیتے لکھے نہیں اس طرح نہیں ہندہ ہر بندے دا یہاں سبجکٹ وہ تبدیل ہندہ رہی دا کسی وقت حسن پوری صاحب نے گیتے تھو شروع کیتا کہ سادو ہندے راب بار ہندی 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 تے جدو انہاں نے باچ ڈیرہ ڈم دیکھیا انہاں نے کہا میرے بڑے پیارے ملتے ہیں میرے بڑے پیارے ملتے ہیں میرے بڑے پیارے ملتے ہیں میرے مہربان سیجی میں دونہ سمجھ لوگ گیت سننن کے جوان ہویا اسی طرح میں ندرل نورپری صاحب جو شروع کردے نے تھوڑی دا پوڑا ہے پانچے شروع کردے ہیں ہیٹھنا پھر قدے لکھ دے نے کہ وہ کونڈ اکھو ہاؤل دار نہیں کہتے ہیں امینہ تڑا کے نامہ ہاڑی جی باری کھول کے باجان دے دیا گوری با وہاں تے قدے لکھ دے نے اوکے کھاتایا سونے سجنہ دا قدے راکھ دیا قدے پڑھ دیا نا لکھیاں طریقہ ہونڈ دیا میں مل مل کوٹھے چڑھ دیا اے شیڈز نے وکرین 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 شیڈز انہوں نے دیا میں نے رکھ دا بھی شائری جڑی ہے نا اپنا روپ نال لے کے اندھی ہے جے تا میں ٹوٹے ہیں چھ سوچا تا میں گزل لکھ دا جے میں سموچ وچے کوئی ایک خاص بشے نوں پلین کر کے سوچنا تا نظمہ ہونڈ دی ہے جے کی تے بہت چھوٹا سیگمنٹ ہے کوئی تا ربائیہ ہونڈ دی ہے تے جنو میں تیتلی تے خمبہ برگے کھیال ہونڈ دے نے تا میں گیت لکھ دا جے کی تے میں کوئی برطانت لکھنا ہونڈ دا تا میں بینت بھی لکھ دا کہانی لکھنی فرض بھی تھا کہانی لکھنی ہے پرطانت لکھنا ہے تا میں بینت بھی لکھ دا تے یہ سارے جڑے روپ نے میں ویجیڈنٹلی لیاقت مل سوچ کے نہیں لکھ دا یہ روپ نال لے کے اندھے نے اس کر کے میں سمجھ دائیں کہ کوئی بھی جڑا عدیب ہے میں ہوں آجا میں جلوہ دا بڑا دیکھتا ہے ہی نہیں جلوہ بڑے لوک نے جیتا وہ آخ دینے کسی یوجناکاری نہ لکھ دیں ہیں تا میرے خیال میں آپ کو سچ نہیں بول دے پر کئی بڑے یہ آن دیگال سنما والے جلوہ نے انہوں نے سین ہے پیش کیتا ہے جانے یہ سین دے گیت لکھنا ہے جا کے اس طرح ہے وہ لکھاریاں دیں شاید ہو سوچ ادھے لے پاس انہوں نے نہیں وہ تا مپارک دیرتی ہے نا جی وہ تا اس طرح جب ناپ دے کے جتی بنو ہوں دے درجین ناپ دے کے پجاما کرتا سنو ہوں دے کوٹ سنو ہوں دے یہ دے وہ دے اس کے سمدہ میں نے کرافٹمنشپٹلی شیلپوز پردہ آنا ہے جلوہ ازاد شاعر ہے تو اسی نوٹ کرے ہو جلوہ گیت ساہلوزہ انوی صاحب نے فلمہ دی سیچیوشن وہ راست نہیں ہے گا جلوہ راست میں اعراض نظمات چاہے تو ایسا ہولے گیت جلوہ وہ باقی گیتانوں کتے پا رہے گتے ہیں بڑا فرق ہے تو یہ تھانو مطلب جلوہ شروع کیتا ہوئے گا جہاں جہاں ہون بھی ہوئے گے تھوڑے خیال دے بیج جہاں تھوڑنو کس نے اتشاہت کیتا ہوئے گا لکھن لی جہاں تسی سامدے پیوری بھی ہاں بھی آہ بہت بڑی اگال ہے جہاں آہستہ میں جو دستان گا تو تسی ہسنے بھی رہے تھے میں نو سب تو بہت پروابت کیتا چڑے ترک سار جوگیاں کپڑے والے پندہ دے بیج چھے بگلی پاکے مانگتے ہوندے سی آہا پرباتی گاؤں دے ہوندے سی آہا چھے 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 ساڑے تیر نات ترتی تیری بہت گیا جگینہ مالیا تیرے ہاڈ نہیں کسے کام آنے پشوہ تیرا چامنی کسے کام آنے پشوہ دے ہاڈ ویک دے نا مانکارنی نمانگیاں جندے اکھے بیڑے تانگ ہوئیں گی ملو جڑیاں فوق لوہ رہ خاص کر کے ہمارے دوک ساہت ہے گلیاں جلوڑا پھردہ سی جی جی میں انہوں سب تمہواد مروحہ صاحب اس نے پرباوت کیتا ہے نمبر دو دے میں انہوں جڑے ساڑے سی نا بڑیاں لوکان دے اس سے نالے ہیں نور پری صاحب حسن پری صاحب حردیو دلگیر ہاں جی ہاں جی یا ساڑے شاعران دے بچے گردیو سنگھ مان صاحب ہاں جی ہاں جی یہ نظر جنمشتہ آب دی سال بھی چل رہے ہیں انہوں لوکان دے گیتا نے میں بہت ہمیں پرس کیتا میں لگتا ہے کہ شبت پھنڈا آرجنا خوب اچھا اسو بات بابو سنگھ مان بابو سنگھ مان دے گیت میں ملو ہاںٹ کر دے ملو میں پریشن ہو جانا یار کڈی وڈی سوچوں سبندے نے اس گیت پروئی ہوئی ہے گیت ریکارڈ نہیں ہویا اچھا میں صرف عمرجید گرداز فرید سے سنیا ہو گیتا اچھا وہ کہیں دنے وہ جی کہیں دنے وے بدڑا وے پنوہ وے ظالمہ کنہ چرہ اور تیری شاہ اچھا پٹک دی اجارہاں بے چھ پھر دی جمیں ہوئے ریشیاں دی رٹھی ہوئے آتما ستی پہ چھو در آلو شاڑ جانا مالیاں بے تانتیرا جگرہ مہاتما ہنجوان دی آرتی اٹھا رہاں ڈاچی و آڑیا وے ہو کے انہ جاب کرا وے پنوہ وے بدڑا وے ظالمہ کنہ چرہ اور تیری شاہ یاو گیتو جلا بی بج نے گایا ہوس تھا میں نے لگ دا کہ میرے بچپن دے وچ اس کیتنے میں نے انہاں اگر جیڑا امپریس کی تا کہ چھو کہنا کہ میریے نہیں مائے بج میری مٹھی وچ کی پھر کتو دے میں جواب مائے میریے نہیں جی میں پھلا بج بھی لما چت کرے رشما دے نور دا سنیری کاسا ڈیک لاکھ جاما سارا پی میمیے بج میری مٹھی وچ کی خیل دکھو لیا میں صرف سکرپٹس تو پروافت نہیں ہویا میں لوکاں جواب دے چٹ پڑکا سکتا بابا فرید نے بہت امپریس کیتا کیتا مطلب بابا فرید بانی دے شلوک پند دے چک ہنڈ پاٹ دے سوندے ہوں دے سی اندر کچھ توردہ سی لاؤڈ سپیکر دے نیڑے جا کے بہت پھر اس تنبات جدوں ریڈیو پنچیتی ریڈیو دے بلے شادیاں کافیاں کاؤں دے سی انہاں بکتان دے گوئیے یا شاہ حسین دے دوڑے گائے جاندے سی یا حاشم دے سسی گائی جاندی سی تو ہنڈے اندر کچھ توردہ سی اچھا جدوں مانی جی اکل آئی تے گنانک پادشاہ دی بانی پڑی تے لگ دا کہ یہ تے ساڈی تے دکھاں سکھاں دی نوار نماز تے کوئی آش دی جیڑی آتم ساتھ کیتے ہیں بندی نو اکل ہون دی ہے سو میرے منو منو سارن چے مارڈن پویٹس تو بینا یہ میرے پرکھانا بہت بہت در ہو لیا یہ چیز ہندی ہے کیونکہ اکثر نو کسے چیز نو دیکھ کے بندہ توردہ ہے نا ادھر نو یہ گل ہوئے نا کہہ جی میں آپ پہ گتا ہو گتا ہا گتا یہ گلنا باندیاں نہیں ہوندیاں جدو اسی سوڑیاں کتاباں دیکھ دیاں پڑھ دیاں انہ دے بچ بڑا کچھ تسی کیتا تھے اس دے نال نال پنجابی ساہت اکاڈمی دے تسی پردانگی بھی کیتی ہے تے جیڑی اکاڈمی ہے اے دے بارے تھوڑی اپنا دو منٹ گال کر لی ہے پہ اے دے بچوں جو تسی عام پنجابی جانتا نو کس پاس سے نو کنیا چیزیں دے رہے ہو جیدے نال آن باری ساڑی پنیری نو کی لاب ہو رہا آمرو صاحب جدو انیس سو ایک ونجاب ونجا دے وچ امی پنجابی دیاں کلاسے شروع ہو گیا کدرپتی کالے جے امی ہے نہیں تا ٹیچر کے تھوڑنے ہیں سو اس وقت کوئی سانسکرپ دا بدوان ویجا پاسکر آران ورگا کوئی فارسی دا بدوان پریچنو سنگھ ورگا کوئی پریچنو سنگھ ورگا کوئی انگریزی ورگا کرپال سنگھ ورگا یہ لوگ جڑے سی انہ نے امی پنجابی پہلنا پڑھائی اچھا جدو امی پنجابی دی کلاس شروع ہو گئی تا کدر تھی گالیا انہوں سپورٹ کا نواستے ٹیکس بکس دی بھی لوڑ ہے آل ہو چنے کتاب بھی لوڑ ہے سو اس وقت دے سیانے آنے ڈاکٹر شیر سنگھ دیگو آئی تھا یہ فیصلہ کیتا کہ ساننو اپنے بچے آمیے کر رہے ہیں پڑھنے آئے پی انہوں کا کتاب بھی چاہیے دیا سو اس وقت جنہیں کتاب بھی چلی ریت اونا نے پائی کیا کتاب توں لکھیں گا کتاب توں لکھیں گا اس طرح کر دیا پھر اونا سوچے کیوں نا ایک اکیڈمی کام ہے دیکھ سنسطہ اہو جی اس سنسطہ کارج کرے پنجابی ساہت اکارڈمی ہی لڑی آنا نا رکھ کے تا آپ اپنے قرآن دے وے چود دفتر بنا کے انہوں نے شروع کی تھی اور کمال دیگار بیکھو کہ اوہ دو ہی گیندری پنجابی لے سبا دا گھٹن ہوندہ اسے سال جی پارتی ساہ دا گھٹن ہوندہ اور پنجابی ساہ دا گھٹن ہوندہ نے جدو اپنا کوئی ٹکانہ نہیں سی واقعہ قرآن دے کے دے گراج کسی رسوی چاہ کسی دفتر بنائے ہوئے لوکہ نے سو کتاب پرنٹ کی تھی انہوں نے خود لکھ کے پرنٹ کی تھی اور اوہ دے نال ایک ادار بنیا پنجابی پڑھ نالے بے دیار تھیا تھا کہ اسی پنجابی دی اکیڈمکس جیڈی ہے گی ہے جیڈی ایم اے تو بعد والی بھی جیڈی ہے گی ہے ہون تک بھی ادار پو میو کتاب بھائی نے اچھا یہ ان سے چرنجاج بنی جی جی پہلے پرنانے دے ڈاکٹر پائی جوتھ سنگھ ریسی اور ایسے ہی اکیڈمی نے ریجلوشنز کی تے پاس کہ پنجابی زبان دے نہ دوتے کہ یونیورسٹی ہونی چاہیے دی اور ایسے ریجلوشنز نو پروان کر کے اس وقت ہی حکومت سی جیڈی سزا پتاب سنگھ کہہ رہاں دی انہوں نے ایک کمیشن منا دیتا سٹھ دن ایڈ جا کے کہ یونیورسٹی کمیشن منایا جاوے جیڈی ایس دنیا بائیو بیلٹی دیکھے کہ یونیورسٹی بان ساکتی ہے پھر مردہ یادویندرہ سنگھ دیا کوئی تھا لے کمیشن بنیا وہ نے پرپوز کی تھا کہ جگہ سی دیں گے کہ پٹیالے چاہیے یونیورسٹی بنے اور دنیا دے بیچے کسے زبان دے نہ دے بڑی ہوئے دوسری یونیورسٹی ہے پہلے صرف ازرائیل دے بیچے ہیبریو یونیورسٹی سی کلی ہیبریو جیڈیوں نے زبان ہے وہ دے نہ دوتے ایک یونیورسٹی سی اور پنجابی سیدھ گاڑ میں لیدھانا دی بڑی پرابتی پہلی پرابتی بڑی یہ سی کتابہ تو بینا بینا پھر باٹھ ریٹھ دے بیچے انہوں نے سپنا پاڑیا کہ اسی اپنے کے ٹکانہ بنائی ہے پھر کامیاب ستار تھا چھوے جا کے جدو انہوں نے جگہ اللہ گیاں نی کرتار سے گرانے کار دیتی جیڈی تانڈے والے مال منتری پنجاب اور ہولی ہولی تردے تردے پائیسہ پائیس ا Ledлов сыng میلا بات دے ڈاکٹر delta m27 دول سبانہ بانیٹ تا انہوں نے اس دپا کی چھوے جو آپ کو دیتی جنوں پنجابی پنجابی نام ملف اللہ ہوا چیز swings ہورے جنال سیکٹی رہیں نی دکٹر پر剧槍 permettر سنگ اور پرداؤن رکڈ ڈاکٹر وے دلال سنگ اٹھ ہے پرداؤن رہی نی جیڈی کی اسے سرجید پاتر جی رہے ہیں چیئے سال میں انہوں نے سیندر میت پردان سی پاتر ساتھوں بعد دو سال ڈلیپ کو ٹوانا رہے ہیں پھر چار سال میں پردان رہے ہیں اور ایس فیلے پریسر وندر پتھڑ ہو دے پردان نے اچھے بچ ڈاک سخدیف سنگھ جڑے میرے جنرل سیکٹی سی وہ بھی پردان بچ چار سال رہے ہیں ٹھیک ایسی جڑی پرابطی ہے ایسی جڑی ایک بڑی عام جنہوں نے سوڈیوار کے سجنے تھے آدھے انہوں نے ایسی گل کر دے گیاں باہر نے ملکاں دے بچ پنجابی چاہے کانیڈا امریکا چاہے تھے اپنے یوکے دے بچ پنجابی نو بڑی پرفولت اسی کار رہے ہیں جہاں اسی کوشش کر رہے ہیں گردو آ رہے ہیں دے بچ جہاں جت چیتے بھی ہے گیاں پر جڑا ساڑا دل بڑا دوخی ہوندہ جاکے جو امریکا سار دیکھ دیں گولڈن ٹیمپل انگریج جی لکھا ہے تو ایرو ایسی نو بڑایا ہو گیا تے جدہ ہون پیچھے بورڈ بھی انگریج جی دے بڑا کچھ آئے گا تے بار بڑا ساڑا دلی دل پنجاب نو ادنا کریے پنجاب نو سوڈا بنائیے آ کرو تے اتھو بھی جو ایہو جنہوں نے چیزنا سی دیکھ دیں دل بڑا دوخی ہوندہ تے او چیز ہے یہ چاہے تھوڑی اکیڈمی ہے چاہے پنجاب سرکار ہے چاہے اس رومی پروندہ کمیٹی ہے جنہوں نے ایک کام جارے کرنے ہیں پر انہوں نے ایک نگاہ دے ہیٹ ہوندیاں ہوئے ہیں کتنا کم ہو جانتے ہیں میں کوئی مروحہ صاحب ایک گل نو پر لوکہ دے بھی کہ کوئی سنستامہ دے کام منڈے ہوئے ہوندے نے جی ایک کام کینڈری پنجابی لیک سرکار بھی کر دی ہے پنجابی سیاد اکارڈمی کر دی ہے پر اسی ڈائریکٹ ایکشنز نہیں پھیندے ہم اسی سجیسٹ کر سکتے ہیں اوکائیاں دست سکتے ہیں اور جتھے جتھے اس قسم دا اوکائی کیتی جاندی ہونے جمیں لانگے دے سلسلے دے چوتھے جا نہیں پتھر سی وہ دے پنجابی زبان دا دخ ہی نہیں سی اور اسی تے آن چلے آن دا اور بابو شاہی ڈاٹ کام نے اس نو نیوز دے ویچ اور اس نو ویدن ڈیز انہا نے پنجابی ویچ نمبر اک تے پنجابی ہے تھلے ہندی ہے پھر انگلی شاہ تبدیل کر دے تنی پتھر انہا نے سو کئی باری ہندہ کی ہے کہ کام بندے ہوئے جاتو ہندہ نے دے کئی باری اوکائی لگ دیا ہندی بارلے بندے روے اکائی ہو رہی ہے اور جاتو کامی ساڑا کتابہ پلان کرنا سیمیناز کرنا تھے اپ تھانسر انہا زیادرمان کرنا ساڑا جتو موٹے بھی یہ ہے مقصد یہ ہے تو اسی کئی باری جڑا ایک سرولین ساڑی گالا اسی کئی باری کھنچے جانے ہیں ایک گل کہتے ہو نہ پل لے ہو کہ پردیس بیٹھے بندے نو ایک گل زیادہ رڑکتی اس کر کے بھی ہے کیونکہ اسی اچھا شاملہ ہے کہ پنجابی سارا کچھ پنجابی چھو گئے پر وہ ویرے پول جانتا کہ اس جتو گئر پنجابی بھی ہندے ہیں انہا کے واسطے بھی سنو ڈریکشن کچھ چاہی دیا نے ہاں اے ہو سکتا کہ تین پاسی نیتی ہے کہ پنجابی نمبر اکتے ہوئے ہندی نیشنل لینگوئی جائے سمپرک پاشا کئی نے وہ نمبر دوتے ہوئے اگریزی نمبر تینتے ہوئے تاکہ سارا ہم جان کریں مل جائے چاہی دا جرور ہے اسی اے نہیں منکر ہندے پر اے ہے گا پہ اسی ساڑے دیل دے پچے اے ہندی ہندی ہے پہ پنجاب ہے ساڑا پہ پنجابی نو تیجے تھا ہندے جا دو جے تھا ہندے ہندے او دا ہے زی چیتے ہیں کی پسیتانی ہمیں جائے چاہی مسئطہ ایدار ہم سک ربوں vereی ہے تھا ہم میری سی میں جائے دیا میں اسی ساو ہے کہ ڈیو میں ہدا вдруг چانس کٹیاındی ر provاہ ، ت strangely استر trembling ساڑا جئے چیتے ہیں carte selling distributor السnaires و جب хотитеے یہ صبریات وقتی بتوں ، انہوں نے ہسے کتیا سفادہ ہوئے تھا سٹ الباستر چیزیزا رکھو وہ باستر مجھوڑез کا nuestro paying کام لیا سم Сейчас Αми دو في سائن اساڑا وہ پونج سن فورا آقوش نمبر ہنجی ہنجی وہ اس بسلری دی بوتل دے ہوتے ہیں پنجاب اسمی جی بھی بسلری لکھا ہے اچھا میرے باد سوال آیا پہ پنجاب جید ہے کسی بوتل دی پنجابی بھی بسلری لکھا ہے میں پچھا دوست میرا اسمی رائٹر سی انہوں میں کہہ بھی تُوشی کہتا ہی اسمی جید ہے کہ ساڑی حکومت ہی نہیں آلو کر دی کہ وہ ساڑی زمان وچھ نہیں لکھا یہ چیز ساڑی کنجیو برنے کھانے ہیں وہ ساڑی ساڑی سامید بچھ ہونا چاہیے تھا یہ کام حکومت دیکار نالے نے آگی گا لے بات ہے آگی نا بے میں دا ہور کہنا ہوں میں کہنا کہ جڑا حاکم ہے کسی پلیٹیکل پارٹی دا حاکم انہوں اے اے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں ووٹا کری زمان جی مانگیاں سی یہ تو ووٹا پنجابی جی مانگیاں نے سوچکڑ ملے تیری ہو کہ وہ ٹرانسفر ہوکے تھے انگریزی ہندی چلی گئی وہ تو کہاں جانا ہے جیڑی گالدے میں پیسے دے رہے ہیں اوہ میں نے حق کیا جانکاری ساری میں نے ملے پنجابی میری زمان جی ملے ملکہ 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 یہ کسی نے چاہ چڑے ہاں بہتا انگریزی چاہاں ہندی جی دے 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 وے پر میری میری زمان جی کیوں نہ دے وے میں آتا ہاں ایتو دا کہ ایتو اگے جانا کہ ساڑی صرف جیڑی ویزیبل ننگی اکھوں دے دے پنجابی اوہ تو چلو ہوئے ہی ہوئے جیڑی لوکووی پنجابی ہے فرز گیتہ ٹھانے دے زبان ہے کچھاری دے زبان ہے میڈیکل دے زبان ہے اوہ دے پنجابی ایتو کیوں نہ لکھا جا بے بماری کی ہے ایتو اللہ جڑا ہے گرم کی اکھرنج کیوں نہ لکھا جا بے یہ ہی چیز نوہ سی رونے دیکھوئے تھے جاندہ جاندہ میں منشن کر دے بی بی سی ہے ساڑی ایتو ایتو پنجابی نہیں سی ساری ہی سوانہ سیاں اوہ دا اسی ایتو سیک چینل تو ساڑے بندیاں ساڑے نار راکیا اسی چکیا انہاں دے سوال جی صدہ اک اک اکیا کہ اندائی جیس ہنو ایتو ڈمانڈے نہیں کسی نے کیتی اسی ہندی لکھی ہوئی ہے پہ انڈیا دی لنگوی ہے اسی ڈمانڈ کر دیتی اور انگریہ جیسے مان گئے انہاں نے ایتو سی بی بی سی پنجابی دیتی ایتو ہی شروع ہوئی سی گالے ہاں دی ہیں کیونکہ اپنے کو تینک میں روئے بنا تھا بروہ صاحب وہی کہتی ہے پر صرف یہ اگر کیونکہ میں صرف سوڑے نار کیونکہ سوڑے ورگے سوربان سجن اکیڈیمک سجن جیسے جیسے سوڑے نار گلدہ احسان جی نہیں کرنگے تکیتے جاکے اپنے اکیڈیمی دے بیج سوڑے میں جے انگلینٹ تو آیاں میرے مورے سوال آ لکھے گئے میں انگلینٹ تو آیاں تاہاں دا سنگاں سوال تنگ نہ کر دے ہونا بیٹھے ہمینو ہی تنگ کر دے نہیں ہر تھاں دے ستہان لوگ کہتے ہیں تینے اور کمی کوئی نہیں گلتے میں کہاں بھی جنا جے میں جے ہونا میں پائی جتے میں ماسٹر بندہ میرا جتے گلتی کی تھی سرکلوں جی کرنے کرنا خیر گلتے پروفیسر صاحب نہیں مکنیاں تے ایک نظم یا کوئی بھی تھوڑے پسندی ہوئے کیونکہ لارس ساڑے کو صرف دوکمنٹ رہ گئے میں تھوڑے منٹ تھوڑے لیں میں کریں کہ میرے کو نظم جڑی ہو چھے منٹ دی ہے چھے منٹ دی ہے چھے منٹ دے چار دے کچھ کے دو دے ہوئی ساکتے ہیں چھے منٹ دے ہوئی سکتے ہیں میں تو انہوں اپنے بچپن بارے چلو چھوٹی چیز سنا دیں کی скорее جاداں والی اڈھنے پنچی جاد ویڑے پیچا جان دینے اڈھھے بہن دے چپ چپیتے دیل دیتر حلا جان دینے بستہ ایک بیٹھنگی بوری سب کچھ مڈے تے ٹک جا بے جتاں جماعاتی پنچمتی والی خون وی چیتے آ جان دینے شیرہ کے دو دو گتہ دو دو گتاں دو دن کسیم آنوں میں مربان صاحب بڑا کمال چاکو نال کلمنوں کارکے چاکو نال کلمنو کارکے چاکو نال کلمنوں کارکے جیمیان گیانی جیسی لدے ہاں پاہنتی اکھر جاگ دے بوجد دے ہنویرہ رشن آجان دے ای ہے ہے ہاں 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 وہ وعدی ہے چپڑ کندے پوجھ کے فاتنیاں سورج کلن تپاہ مانگ دے بچے جاڈو بھی ویک لاما میں عمرت کے مالا جاندے ہیں لاسٹ ویچ بانسی شیئر سی کہ انہا جیڈ نکرما کیڑا ہوئے گا اس طرح تیوتے انہا جیڈ نکرما کیڑا ہوئے گا اس طرح تیوتے مال خزانے بچپن والے جیڈے لوگ پلا جاندے ہیں یاد دا والے اٹھنے پانچھی جاتے ویڈے ویچ آجاندے ہیں اٹھنے بہن دے چپ پیتے دے بہت بہت خوب بہت یا کیونکہ سوندہ شوق ہے کیونکہ سوندہ سوندہ روڑکا سی سمین ایک نا بنی تھوڑھ 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 سمین ایک نا بنی پھائی بیر سنگ سوڑا کم سوکھا کرتا سوڑا بہت بہت تانواد ہے سمین ایک نا بنی اس وچ میرا کوچھ بھی نہیں ہے یہ تحای موسم سرسیرہ یہ میرے گلدستے بچھلے تینو فل پیارے لگے سو اسی طرح پنجابی زبان دی سیوہ کر دے رہو سانو بڑی آمیدہ نے ہورو تسی دھوڑی کار میں ایسے تنا چال دی رہے تے واہے گروہ گیا سے ارداس کر دیں سوڑا سمہ کرن دا بہت بہت تنواد ہے سو پھر سمہ ملے جرور جیسے تنا چال دے رہے گیا جے سامنے بڑی مرموہ صاحب سیکسیانل دا تے بھی سوڑھنے سروتیاں دا بھی درشکان دا بھی کہ تسی مرے نکہ دھوڑے گھنٹا جڑے رہے میں نے پورا جگی رہے کہ لوگان دے فون میں ضرور اونے پہ سماح ہو چاہی دا تے دے کوشش کریں گے جھے تھانویت سے پھیل لیا کے وہ تھوڑی بہتیاں گلنہ کل سکتے ہیں بروہ سے مون سے کوئی کہیں دنے نا ہاں جی کہ دیاس سامی دوستو کوئی جتا مکائیاں بھوندا کی ہویا جے سارا زیر نساتھوں پی ہویا آئے آئے سو اے جنیاں نا آو گئے سجن آو گئے لنگ گئے دریا اس راجنہ گلنہ کیتیاں ساڑے منوں لاترہ چاہ سو اے چاہتا لینے ہی نہیں وقت نہیں مکڑا ہمیشہ واقت تا یہ کسی دی ڈیگنی کردہ سو بہت بہت تنواد تے سکھ چینلوں لوں فڈا بہت بہت سواگت تے پھر کسی سامی ملی آتا ہے پیارے درشکو اے سن پروفیسر گر پجن سنگ جی گیل جنہ دینار گالباد کار رہے چی تے اور مونے سمیت مجھ کوشش کریں گے تے انڈیا بھی جا کے جاندے رہنے تے اتھے بھی کوشش کریں گے انڈیا دینار گالباد کارن دی کیونکہ سما کے ساتھ دیو ٹھیکنی کردہ سکھ چینلوں لوں میں انڈا بہت بہت تنواد کردہ ہیں جنہاں انڈا سما کردکے اسے درشن دیتے ہیں تے توسری اپنی فیڈبیک جبور دینا تے کوشش کریں گے انڈا دی جاندے رہنے ایک ادھا پرویم ہور کار کر سکے پروفیسر جی بہت بہت تنواد تینکیو مروہ صاحب وائی گروہ جی کا خلصہ وائی گروہ جی کی فتح